السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سینجا حضرت ہاں خیریت سینجا حضرت محمد شویب بات کر رہا ہوں جبی اس روح سے خیریت سینجا جی اللہ خفضل ہے جی آپ کی طرف منصوب ایک آوڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے اور اس آوڈیو کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں مولانا زہواللخ صاحب ہونچ پوری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا سعاد صاحب جو مرکز نظام الدین کے تبلیغی امیر ہیں وہ مستقبل میں ضرور بزرور دعویٰ کریں گے آپ کی طرف منصوب اس قول کو بیان کیا جا رہا ہے کیا آپ نے ایسا کچھ کہا ہے کہ مولانا سعاد ضرور بزرور دعویٰ کریں گے ضرور بزرور کا لفظ تو نہیں بولا اچھا جی دوسر سوال یہ ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ مولانا سعاد دعویٰ کرنے کے قوی امکان ہے صرف امکان ہے قوی کا لفظ تو نہیں بھی امکان ہے اچھا جی غالب گمان کہا ہے کہ غالب گمان کہ بھئی جو ہے ہو سکتا ہے ایسا مستقبل میں حالات اور اسباب کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے گارنٹیڑ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہمیں کیا پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے بلکہ حالات دیکھ رہے ہیں کچھ جی اس اوڈیو کے ساتھ اس تحریر کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ مولانا جاولق نے کہا کہ مولانا سعاد مستقبل میں نبوت کا دعویٰ کریں گے ضرور بھی ضرور ان افعاد کے ساتھ جی ایسا لکھ کر اس کو تحریر کیا جا رہا ہے اور اس کو آپ کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے یہ تو غلط ہے ایسا تم نے نہیں کہا کریں گے تو آپ نے کیا کہا امکان ہے امکان ہے یہ کہ جو ہے بھئی جیسے حالات لگ رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں ایسے حالات اور اسباب بنتے جا رہے ہیں کیونکہ محبت تو اتنی شدت کی اتر چکی ہے اگر کسی نبی کے بارے میں کوئی غلط بول دینے ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کسی کو بھی اور مولانا سعج صاحب کے بارے میں ذرا سا کچھ کہہ دے پھر دیکھو یہ جو ہے پنچائتے کرتے ہیں آپ اسے اندازہ لگا لینے کہ حافظ حمزہ صاحب ہیں ایک اٹبر گاؤں کے جو ہے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھئی جو اسٹیج کے بارے میں یہ بات اڑا دی تھی کہ دو کروڑ خرچہ ہوا تھا اور انگاباد کے جلسے کے اسٹیج اسٹیج کا خرچ تھا دو کروڑ اندازہ لگائیں آپ اب ان کی شدت کہا تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے صرف اتنا لکھ کے اسٹیج 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 کا خرچہ تو اتنا نہیں ہوتا تو اسی کے اوپر مستقل پنچائت بیٹھی ہے اور پھر جو ہے بڑے بڑے پلنگ لگا کر کے چار پائیوں پر بیٹھ کر کے اور ہکے پی رہے ہیں اور حافظ حمزہ صاحب ہاتھ جوڑ کر نافی مانگ رہے ہیں اندازہ لگا یہ پنچائت کرنے کی چیزیں ہیں ان بولوں پر یہ لوگ پنچائت کر جاتے ہیں اس کی محبت کی شدت کہا تک پہنچ چکی ہے یہ کیا چھوڑے گی ان کو تعلق القلبی بغیر اللہ اللہ کے غیر سے اتنا گہرا تعلق لگا لینا جو انہوں نے اب لگا لیا ہے یہ آخر میں بہت بڑا خطرے کا باعث بن جاتی ہے بہت خطرناک چیز ہے رہی بات اس کی امکانات کس بنیاد پر ہیں جو ان کی وجوہات کیا کیا ہیں اگر وہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہ امکانات تو ان کو بھی وصلائیں کچھ واقعات ہیں یا ان کے کچھ ایسے بیانات ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئندہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے آپ ان کو پیان کرتے چلیں ایک تو انہوں نے یہ بات بولی ریکورڈ پر بھی موجود ہے اور شاید اس کی کتاب میں بھی یہ بول لکھا ہوا ہے کہ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ موجودات نبیوں کے ساتھ خاص ہیں نہیں میرے دوستوں موجودات تو دعوت کے ساتھ خاص ہیں چاہیدی سنا ہے میں نبی ایک بول یہ بولا کہ جو ہے اور یہ تو چاروں طرف جو ہے پوری دنیا میں چپے چپے پھیل چکا میمیوات کی نہیں کہہ رہا دلی کے کہہ رہا میں ہندوستان کی بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے چپے چپے پہ یہ بول بولا گیا ہے کہ مہینہ سعید صاحب کی گاڑھی کے ذمہ میں کسی ایسڈنٹ ہو گیا تھا کوئی اس کو ڈال دیا کہ ان کی گاڑھی سے مرے ہیں وہ تو مہینہ سعید صاحب نے اس کے اسے قم بیزن اللہ کہا تو وہ زندہ ہو گیا وہ مردہ کیونکہ اللہ کے حکم سے کھڑ ہو جا وہ مردہ کھڑا ہو گیا اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو ہے میں مانا سعید صاحب کی گاڑھی سے نہیں مرا میں تو کسی اور گاڑھی سے مرا ہوں اتنے کہہ کے وہ پھر مر گیا یہ بات شاید ہی کوئی مسجد بچ رہی ہوگی ہندوستان میں تو خاص طور سے جہاں پر یہ بول نہیں بولا گیا ہوگا اور کبھی بولدن یہ بات مشہور کر حضرت جی نے چلتا جہاز روک دیا چلتا جہاز روک دیا ہمارے ایک ساتھی نے اس پر یوں کہہ دیا چلتے جہاز کو روکنا تو جو اچھی بات نہیں ہے اور سواریوں کو دیری ہوگئی ہوگی پہنچنے میں چلتے جہاز کو روکنے کیا کنامت ہے بھائی اور ایسے ہی نکمان صاحب نے کہا کہ ایمان کسے کہتے ہیں جی جو ہے بھائی کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا تو مان صاحب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو مرکز کی چھپے گئے تو وہاں پر گیارے ہزار والٹیز کی لائن میں پکڑ کر لٹک گئے اچھا یہ بات اتنی پھیلائی گئی جماعت کے ساتھیوں وہ پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف یہ بات آپ نے اپنے کانوں سے بسنا ہے بہت سنا ہے بہت اور یہ جو ہے نا یہ کیا نام یہ یہ جو بول ہے اس کا یہ تو ریکوڈ پر میں نے سنا ہے کہ جو ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجیزات نبیوں کے ساتھ خاص ہیں نہیں میرے دوستوں موجیزات دعوت کے ساتھ خاص ہیں جی ایک بیان یہ بھی ہے کہ میں خدا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں ہاں یہ بول بھی ایک بولا ہے میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں اور اس کے جو مرکز کے لوگ ہیں بہت سارے جو ان کا اندر دھند ساتھ دے رہے ہیں جو ہے جو ہٹ گئے لوگ جو ان سے الگ ہو گئے ہیں بھئے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو صحیح راستے پر رکھے پروردگار ہم ان کی کہہ رہے ہیں جو اندر دھند ان کا ساتھ دے رہے ہیں دھند کر رکھیں بس اور کچھ نہیں سن رہے وہ کسی کی الٹے سیدھی باتیں جو ہے بول رہے ہیں ایک یہ جو ہے کرنول کے جامعہ مسجد میں کسی نے بیان کیا یہ بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی ریکوڈ وائرل ہوا تھا بہت زیادہ اس پر پھر اس بندے نے کہا کہ بھئی مجھے تو پتہ نہیں میرے پاس یہ بیان بلوایا گیا تھا یہ بیان بھی تھا کہ جو ہے کہ اس کا دجال کا واحد علاج دجال کا واحد علاج مرکز نظام الدین اور مولانا سعج ساہی بھی کریں گے جبکہ حدیث سے صاف واضح ہے دجال حضرت مہدی کے بھی قابو میں نہیں آئے گا حضرت مہدی درنگے تو نہیں ہمت کر کے مقابلے پر اترے رہیں گے اپنی فوج کو جو ہے مقابلے پر اتارتے رہیں گے حضرت مہدی لیکن قابو میں نہیں آئے گا دجال حضرت مہدی سے قابو میں آئے گا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھو یہاں امکان پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ بات بولی وہاں پر بہت چلیئے جو ہے کہ بھئی دجال کا واحد علاج مرانا سعج صاحب کریں گے بھئی واحد علاج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے حدیث سے صحابت ہے نہیں بھئی امکان یہ ہو کہ بھئی یا تو یہ حضرت مہدی کا دعویٰ کریں یا پھر یہ نبوت کا دعویٰ کریں زیادہ غالب گمانی ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ اس لیے کہ موجی ذاوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اپنے بارے میں چپے چپے پہ پھیل چکا کیا جماعت والوں کو پتہ نہیں ہے یہ پوچھ نہیں سکتے اس سے بھئی تو اس کے خلاف بول غلطی پھیل رہی ہے آج سکین سے اس نے توفیق نہیں ہوئی کہ خود جاک کے تحقیق کر لیں وہاں پر کہ بھئی مہنانا آپ نے یہ بیان یہ بیان ایسا مشہور ہو رہا ہے یہ کیوں جو ہے اس کو جو ہے اس کو غلط پلایا جا رہا ہے کہ مردہ زندہ کر دیا مردہ زندہ کر دیا اور پھر یہ تو خود پہرائیں باتوں کو اپنی زمان کی بات ہے اس کی کہ جو ہے موجی ذاویوں کے ساتھ خاص ہے اب لوگ یوں کہتے ہیں نہیں میرے دوستوں موجی ذاویوں تو موجی ذاویوں کے ساتھ خاص ہیں اس نے کہا ہے کہا ہے ریکوڈ پہ ہے یہ بیان اگر سنا ہو تو آپ نے تو جو ہے ہیلو آواز آ رہی ہے تو برحال اب یہ دوسری بات ہے یہ کہ بھئی واحد علاج دجال کا مولانا سعج صاحب کریں گے ایک طرف عیسی علیہ السلام موجی ذا ایک طرف دوسرا دعویٰ یہ کہ جو علاج کریں گے نے دجال کا وہ تو عیسی علیہ السلام ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہے کہ واحد علاج مولانا سعج صاحب اور مرکز نظام الدین کریں گے تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے اتنا بونڈر پھیلا رکھا انہوں نے دنیا کے اندر چاروں طرف غلط بیانیاں دین کی شبیہ جم کر کے خراب کر رہے ہیں مولانا اتشام الحسن جو مولانا علیہ السلام کے درادریں نسبتی ہوتے ہیں انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی یا تو تبلیغی جماعت کو شریعت کے دائرے میں کر لو اگر نہیں کر سکتے تو اس کو بند کر دو یہ شریعت کے قانون کو کھلاند رہی ہے